اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائیو دو ازار بائس مرڈل گاڑی کرویو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو سپورٹیج میں ہمیں تین ویرینٹ ملتے ہیں کیا سپورٹیج الفا کیا سپورٹیج فرنٹ ویل اور کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائیو ہمارے بیگرونڈ پہ جو گاڑی مجود ہے یہ ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے مطلب کہ اس میں آپ کو آل ویل ڈرائیو ملتی ہے سب سے پہلے میں ان سپورٹیج کے تین ویرینٹ کی آپ کو پرائس بتاتا ہوں پھر ہم کرتے ہیں کمپلیٹ کیا سپورٹیج آل ویل دو ہزار بائس مرڈل گاڑی کے ریویو سب سے پہلے اگر میں کیا الفا کی بات کروں تو کیا الفا کی پرائس ہے اٹھالیس لاکھ چونسٹھ ہزار اگر ہم کیا فرنٹ ویل ڈرائیو کی بات کریں تو اس کی قیمت ہے چوان لاکھ چھ ہزار سات سو نوے روپے اور جس گاڑی کا ہم ریویو کرنے والے ہیں یہ ہے کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائیو اس گاڑی کی پرائس ہے ان سٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو روپے یاد رہے کہ جو میں نے آپ کو پرائس بتائی ہے اس کے اندر فیلر اینڈ نان فیلر ٹیکس بھی شامل ہے سو بینہ ٹیم بیسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں کیا سپورٹیج آل ویل ڈرائیو کا ریویو سب سے پہلے اگر میں کیا سپورٹیج کی فرنٹ کی بات کروں تو اس کی فرنٹ تو خیر ہمیں کافی خوبصورت ملتی ہے اور اگر کراس ایس یو وی میں میں کیا سپورٹیج کی بات کروں تو ہنڈے اور ایم جی کی بھی اویلے بالا ہے مارکیڈ کے اندر کچھ چینیز جو ہیں وہ بھی مارکیڈ کے اندر کراس ایس یو وی اویلے بالا ہے لیکن جو سپورٹیج آئے یہ سب سے زیادہ سہل ہوتی ہے آئی تینک اس کی جو ریزن ہے کہ یہ گاڑی سب سے پہلے پاکستان میں لانچ ہوئی خیر ہم گاڑی کی سب سے پہلے جو ہے اس کی فرنٹ کی جو ہیڈ لائٹ ہے اس کی بات کریں تو اس میں آپ کو لو ایم بیم پر جو ہے پروجیکٹر لیم کے ساتھ ساتھ گاڑی میں آپ کو ڈی آر آل ملتے ہیں نیچے کی طرف ہم آ جائیں تو یہاں پر آپ کو پیانو بلیک فنشنگ نظر آئے گی اور یہاں پر آپ کو اس میں فوگ لیم سے نظر آئیں گے اگر میں گاڑی کی فرنٹ گریل کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو نیچے یہاں پر کرومنگ نظر آئے گی اور گاڑی کے فرنٹ میں آپ کو سینسر نظر آئیں گے اگر گاڑی کے میں فرنٹ گریل کی بات کروں تو کافی خوبصورت گاڑی میں فرنٹ گریل ہے اور اس کے اوپر جو فنشنگ ہے یہ بھی کرومنگ میں کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو کیا کا مونوگرام نظر آتا ہے سو یہ گاڑی کا پورا بونٹ کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گاڑی کی یہ سامنے کی وینڈ شیلڈ وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی کی فرنٹ میں بہرحال آپ کو پروجیکٹر لیمز مل جاتے ہیں ڈی ایر ایل مل جاتے ہیں اور گاڑی میں جو ہے آپ کو فوگ لیمز کے ساتھ ساتھ جو ہے گاڑی میں آپ کو یہاں پر چار سینسر بھی مل جاتے ہیں گاڑی کی جو فرنٹ پارکنگ کے لیے اس کے بعد ہم گاڑی کی سائیڈ لک دیکھ لیتے ہیں تو کیا سپورٹج کی جو ہے میں لیفٹ سائیڈ میں موجود ہوں تو لیفٹ سائیڈ میں سب سے پہلے جو ہے میں اس کے ٹیرز کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے آپ کو آلائی ویل ملتے ہیں جس کے اوپر آپ کو یہاں پر کیا کی بیجنگ نظر آ رہی ہوگی ٹیو ٹون میں اس کے علائی ویل ہے اگر اس کے میں ٹیر سائز کی بات کروں تو دو سو پچپن پچپن آر اٹھارہ اس میں آپ کو ٹیر سائز ملتا ہے سو یہ گاڑی کا آپ نے جو ہے ریم اور ٹیر کا ڈیزین دیکھ لیے گیا یہ کیونکہ آل ویل ڈرائیو ہے تو یہاں پر آپ کو اے ڈبل یو ڈی لکھا ہوا نظر آئے گا مطلب کہ یہ گاڑی جو ہے آل ویل ڈرائیو ہے اس کے بعد اس گاڑی میں یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلیک کلر کی یہ پٹی سی ہے جو کہ گاڑی کی چاروں طرف بیک ڈور میں فرنٹ میں جو کہ ہمیں تقریباً کراس ایس یو وی میں جو ہے مل جاتی ہے اگر گاڑی کے میں سیڈ میرر کی بات کرو تو سیڈ میرر کے اوپر اس میں آپ کو جو ہے ٹرن سگنل جو ہے یہ ایلی ٹی میں ملتے ہیں یہ گاڑی کے آپ لوگ سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد گاڑی میں کیلیس انٹری جو ہے سمارٹ کیلیس انٹری اس کے فرنٹ کے دونوں ڈورز میں اویلی بل ہے مطلب کی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ گاڑی کو جو ہے ایزی اس کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کی جو ڈور ہینڈل ہے ان کے اوپر جو ہے آپ کو کرومنگ وغیر بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس جو ہے میں بیک سیڈ میں آ جائے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے پیانو بلیک کلر میں روف ریال مل جاتے ہیں گاڑی میں آپ کو پینہ ریمک روف ملتا ہے اور اس کی بیک سیڈ کے اوپر آپ کو شاہ کنڈینہ ملتا ہے اس کے پاس جو ہے ہم گاڑی کی ریئر سیڈ میں آ جاتے ہیں تو گاڑی کے گر میں ریئر سیڈ کی بات کرو تو ریئر سیڈ میں یہاں پر آپ کو سپورٹیج کی بیجنگ نظر آ رہی ہوگی اور ریئر سیڈ میں گاڑی کی یہاں پر فلی آپ کو جو ہے ایلی ڈی یہاں پر اس کی جو ہے نا اس کی جو ٹی لائٹ ہے یہ ملتی ہیں ٹھیک ہے نیچے کی طرف ہم آجیں تو یہاں پر جو ہے نیچے بلیک کلر کی پلاسٹک ہے اوپر جو ہے آپ کو یہاں پر ایک کرومنگ کی پٹی سی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر آپ کو ریوارس لائٹ دی گیا ہے جو کہ اس گاڑی میں آپ کو ہیلو جین بلہ میں ملتی ہے باقی ریفلیکٹر وغیرہ گاڑی میں جو ہے یہ سٹینڈر فیچر ہے اس کے بعد گاڑی میں ریئر پارکنگ کیمرہ ہے یہاں پر یہ گاڑی میں جو بیک وینڈ سکرین ہے اس کی اوپر آپ کو جو ہے ویپر دیا گیا یہاں پر آپ کے پاس ایک سپولر سے دیا گیا جس کی اوپر ہائی مانٹڈ لیمپ موجود ہے تو یہ گاڑی کی ریئر سیڈ تھی اب ہم گاڑی کی مکمل جو ہے اس کی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ہے پاور وینڈو کے آپشن ہے اگر میں اس کی بلڈ کوالٹی کی بات کروں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی کراس ایس یو وی ہیں اس میں اچھی سب سے اچھی جو بلڈ کوالٹی ہے وہ جسٹ آپ کو ایم جی میں ملتی ہے ٹھیک ہے ہمارے شروع میں اس ٹیم ایم جی کی کوئی گاڑی آویلیبل نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یار ایم جی کیسے لیے تریف کر رہا ہے کہ آئی تھی کہ اس کے پاس ایم جی ہو تو ایسا کوئی سیڈ نہیں ہے بہرحال میں ایم جی کو گاڑی کی جو بلڈ کوالٹی ہے اس میں پاکستان کی تمام کراس ایس یو وی میں پہلا نمبر دیتا ہوں تو بہرحال یہ گاڑی کا اندر سے آپ نے دور دیکھا یہاں پر آپ کو ٹیوٹر وغیرہ مل جاتا ہے تو گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کا ڈیزین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹی ان میں آپ کو اس کا ڈیزین ملتا ہے یہاں پر ویل سٹیرنگ اوپر آپ کو کیا کی بیجنگ نظر آ رہی ہوگی مزید یہ گاڑی میں آپ کو روموٹ مل جاتا ہے اور کیونکہ یہ گاڑی جو ہے پوش سٹارڈ ہے تو میں گاڑی کو جو ہے سٹارڈ کر لیتا ہوں جب آپ گاڑی کو سٹارڈ کرتے ہو تو کچھ اس طرح سے جو ہے یہ کیا آپ کو جو ہے ویلکم کرے گی اگر ہم ویل سٹیرنگ اوپر آ جائیں تو آپ کے پاس کروز کنٹرول کا آپشن ہے اس کی اپنا ویل سٹیرنگ اوپر آپ کے ائر بیگز مل جاتا ہے اس کے بعد اس طرف ہم آج ہیں تو آپ کے پاس وائس کنٹرول ہے آپ کے پاس والیم کنٹرول کے بٹن ہے اس کے بعد اگر میں اس کے میٹر کے انٹرکفیس کی بات کرو تو یہاں پر آپ کے پاس آرپی میٹر ہے اور نیچے آپ کو جو ہے گرم سرد کے لیے گیج دیئے گئی ہے اس طرف ہم آج ہیں تو آپ کے لیے فیول کے لیے اور آہ گاڑی کا جو میٹر ہے یہ دو سو چالیس کی اس میں آپ کو ٹاپ سپیڈ ملتی ہے اگر میں اس کے درمیان میں بات کرو تو یہاں پر آپ کو ڈیجیٹل میٹر ملتا ہے جس کے اندر گاڑی یہ شو کرے گی کہ یہ کتنی ایوریج کرے گی مطلب گاڑی آپ کی ایوکو موڈ پر ہے تو یہاں پر یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوگی ایوریج انڈیکیٹ کر رہے ہوگی آؤٹسیٹ ٹیمپریچر وغیرہ جو ہے یہ گاڑی ریئر پارکنگ کیمرہ جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کا کافی اچھا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو وائیڈ اینگل اور کافی جو ہے اس میں ہمیں ایک اچھا ریزالٹ مل جاتا ہے نیچے ہم آجائے تو گاڑی میں آپ کو جو ہے کلیمنٹ کنٹرول ایسی مل جاتا ہے دول کلیمنٹ کنٹرول مطلب کے پسنجر اور ڈریور اپنی مرضی کے مطلب پسنجر اور ڈریور اپنی مرضی سے گاڑی کے اندر ٹیمپریچر ٹیمپریچر کو جو ہے نا وہ رائیو موڈ ہے اور اس گاڑی کے اندر اگر میں بلڈ کوالٹی کی بات کروں میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھی ہے بٹ جو بلڈ کوالٹی ہے میں ایم جی میں ملتی ہے وہ کسی بھی کراس ایس یو ہی میں نہیں ملتی تو یہ بہرحال گاڑی کا آپ جو ہے ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو بالکل جو ہے سوفٹ قسم کی ایک پلاسٹک نظر آ رہی ہے بہرحال یہاں پر میٹیریل گاڑی میں ہمیں اچھا ملنے والا ہے اس کے بعد گاڑی میں آپ کو جو ہے سیفٹی فیچر میں جس ٹو ائر بیگز ملتے ہیں جو کہ میرے خیال میں اس گاڑی میں کم اس کم چار ائر بیگز ہونے چاہیے تو اس اس طرف ہم آ جائیں تو یہ دورز کے اندر بھی آپ کو ٹیوٹر وغیرہ مل جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس پاور ونڈو کاپشن ہے گاڑی میں لیدر سیٹ ہے اور سیٹ جو ہے اس کی اگر میں بات کرو ڈیزین کی تو کافی اچھا ہے یہاں پر آپ کے پاس آمریس بھی ہے اور اس کے اندر سٹوریج بھی آپ اپنی چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہو یہاں پر ڈیش بورڈ میں بھی آپ کے پاس سٹوریج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں گاڑی کی بات کرو تو یہاں پر آپ کو پہنر ایمک روف ملتا ہے یہ گاڑی کیا آپ ریئر سیٹ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم جو اس کے انجن دیکھتے ہیں اور میں آپ کو اس کی میلج بھی بتاتا ہوں تو پہلے ہم گاڑی کے انجن دیکھ لیتے ہیں سو یہ کیا سپورٹیج کا آپ لوگ جو انجن دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں ہمیں دو ہزار سی سی کا انجن ملتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے میں فیول کی بات کرو تو یہ سٹی ایریا میں آٹھ اور لونگ پہ دس یا گیارہ وہ آپ کے فٹ پہ ڈیپینڈ کار رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ گاڑی میلی نہیں دیتی اگر کسی کو دیتی ہے بھائی تو لازمی کومنٹ سیکشن میں بتانا ٹھیک ہے تو پرائیسز جو ہے آپ کی سکرین کے اوپر بھی چال رہی ہوں گی میں نے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں پرائیسز وغیرہ بتا دی تھی اچھا یہ جو گاڑی ہے اس کے اوپر آن کتنا چال رہا ہے یہ بات بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تقریباً ان سٹھ لاکھ میں تو یہ گاڑی آپ کی بھوک ہو جاتی ہے لوگ پھر اوپر تین چار لاکھ روپے ان گاڑیوں کے اوپر آن لیتے ہیں مطلب آپ مارکیٹ میں ایسی گاڑی لینے جاؤ گے تو تقریباً آپ کو سکسٹی تری سکسٹی ٹو ففٹی اتنے کی مارکیٹ کے اندر ملے گی تو کیس پورٹیج دوہ در بائیس کا میں نے ایک ڈیٹیل ریویو کر دی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ